آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ سوٹکیس ٹرولی پر ہزاروں کلومیٹر لمبی یادرہ کر رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا دہل گئے صرف ایک نہ دہلے وہ ہماری بھارت کی سرکار یا ہمارے بیہار کی سرکار یہ کوشش تھی اور کشش تھی کہ بیہار کی سرکار خاص کرتے ہیں ان کو گلے لگا لے تھی نہ ان کے لئے ٹین کا استعمال کیا نہ ان کے لئے بسوں کا استعمال کیا نہ کھانے پینے کا نہیں اور یہاں ہے تو کورنٹین میں ڈال دیا کیسے کورنڈسٹی کا ہی لگا ہے وہاں کا بہت کام اچھا کیا نیک کام کیا ایسے مدوں کے سلامہ کرتے ہیں دیش میں انہیں مدوں کے ساتھ ساتھ بیہار الیکشن کی بھی کافی چرچہ ہے بیہار کی زیادہ تر جنتہ کیلئے روزکار ایک بڑا متابن گیا ہے اس جناوی کرمہ کرمی کے بیچ اب ایک جانے مانے بھی نہیں تھا شترگن سنا بھی انٹری لے چکے ہیں اس پار ان کا بیٹا لف سنا چناو میں کھڑا ہے حال ہی میں پٹنا میں ایک ریلی میں شترگن سنا بھاشن دیتے نظر آئے اپنے بھاشن میں میں اس پار چناووں میں یوہاؤں شامل ہوتے دیکھ کافی خوش دکھائی تھی اور سرکار کے لوچنا کرتے بھی دیکھے مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بیہار میں کاب آ اور میرا جواب ہوتا ہے خاص کے سبزی باگ میں اپنے سب پیارے پیارے پریوار کے لوگوں دیکھتے ہیں اہی جواب ہوتا ہے بیہار میں بہت جانبار ایک ایسا زبن اف محول پیدا ہوا ہے سینیز بیدی بھی خاص کے تجسری کے لیے مہاکڑ بندن کے نتردوں کے لیے اب جب اس کے خلاف زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے تو جب اس نے بیروزگاروں کی سوچ کر غریبوں کی سوچ کر ہیر نوٹس کی سوچ کر وہ لوگ جو ہمارے اپنے فیملی کے ہمارے ملدور پریوار جس طرح سے پوری دنیا نے دیکھتا جیسے وہ پیدل چل کے ہفتے ہفتے مہینوں مہینوں بھوکے پیاسے تڑکتے ہوئے اور ترستے ہوئے جس طرح سے وارہ آتے آتے کئی ٹرین کے نیچے کٹ گئے اور کئی ٹرک کے ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے آپ کو اس سین بھی یاد ہوگا بچہ اپنا ماں کی مرتو ہو چکی تھی اور بچہ اپنی ماں کا آنچہ سکڑ کے کوئی مانگ رہا تھا ماں سے سب کا دل پسیج کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ سوٹکیس ٹرولی پہ ہزاروں کلومیٹر لمبی یادرہ کر رہا ہم نے ماں باپ کے ساتھ دنیا دہلے صرف ایک نہ دہلے وہ ہماری بھارت کے سرکار یا ہمارے بیہار کے سرکار ذرا بھی اثر نہیں ہوا ذرا بھی اثر نہیں ہوا ہم لوگ اتھا شکتی اتھا بقتی جو کر سکتے تھے جہاں جہاں انڈیوگر تپیسٹی میں کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی ہمارے فرمینڈسٹی کا ایک علقہ ہے ماں کا بہت کام اچھا کیا تھا اندیو کام کیا سونو سود میں ایسے ہم لوگوں کے سرامہ کرتے ہیں لیکن اتنے بڑے لیول پہ ایک سونو سود یا ایک لفظ سنا ایک شکرگن سنا نہیں کچھ کر سکتے لیکن ہم نے جہاں امید رکھی یہ کوشش تھی اور کشش تھی کہ بیہار کے سرکار خاص کر ان کو گلے لگا لیتی نہ ان کے لئے ٹین کا استعمال کیا نہ ان کے لئے بسوں کا استعمال کیا نہ کھانے پینے کا نہیں اور یہاں تو کارنٹین میں ڈال دیا کیسے بھوکے پیاسے کارنٹین میں رہے نیم پہ کرے اس کے علاوہ بیروزکاری کے مددے پر چرچہ کرتے بھی دیکھے اور اپنے بھاشن سے لوگوں کا دل بھی چیتا انہوں نے اس بھاشن میں وہ نتیش اور موڈی سرکار کی نیتیوں الوچنا کرتے بھی نظر آئے میں چاہوں گا کتنی بڑی بڑی باتیں کی کرونا میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سب کو ماسک و دو غز کی دوری کر دی یہاں پہ تو اگر یہی بات تھی تو بہار کی آپ پتا ہے آپ کو ہسپتالوں کی کیا حالت ہے ایڈوکیشن سسٹم تو آپ کو اسے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا ہے دوات بہت چکا کھٹ بہت چکا ایڈوکیشن سسٹم ہمارے سٹوڈنٹس کا ینگر جنریشن کا سوچو ہسپتالوں میں بتائیے ایک لاکھ سے زیادہ ہیلک ورکر کی کمی ہے ہزاروں ڈاکٹرز کی کمی ہے بینار میں اور اس کے بعد انہیں کورونا کا نعرہ دے دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہوئے جبکہ ہماری فیملی ہے بچوں بھی ہمارا گزرا ہے ہی سبسی بھاک سے نکلتے ہوئے گوید مٹرہ روڈ سے نکلتے ہوئے پٹنا سائنس پالی لگر جاتا تھا ہمیشہ آتا جاتا رہا روڈ میں یہ دکان تھی یہاں پہ پٹنا مارکٹ میں ٹرسکو ٹیلس لیکن یہاں سے وہ آتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں خاص کر اپنے فیملی ممبر سے اس سے بھی زیادہ اپنے ینگر جنریشن سے یہ کورونا جب اتنا ہنوہ ہوا تو نمستے ٹرمپ کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ کارے ہیں وزیر اعظم پردھان منتری صاحب کو کس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ خوش آمد کرو نو جنوری کو دیش چنیتا راہول گانی نے وارنگ دی تھی و ایچو نے کہہ دیا تھا کورونا آگیا کرناٹکو میں ہی ناصر حسین صاحب کے شہر میں ملک میں ان کے پردیش میں آ چکا تھا اور جگہ بھی آ چکا تھا لاکھوں لوگ آئے نمستے ٹرمپ میں خوش آمد میں انہوں نے ٹرمپ صاحب کو بلالی آنہا پر اور اس کے بعد وہ جو ہنگامہ ہوا وہ تو افتداد ہی شروعہ تھی ہوتا گیا ہوا اس کے بعد باقی بہت ساری بات ہیں آپ کا اپنا مدد پردیش کی سرکار گرانے اور بچانے میں لگے لگے رہے وہاں سے کرتے کرتے آپ کو باقی ہنگ سنگ شیف میں تھوڑا بتاتا ہوں کہ آپ نے کورونا کر کے اور یہاں بیہار میں الیکشن کروانی کی ضرورت نہیں تھی ابھی الیکشن ٹل سکتا تھا الیکشن کروانے کی ضرورت اللہ ایک رہاں نے سوچا الیکشن میں پتہ نہیں کیلئے سے معاملہ نکل جائے گا شاید ہمارے سرکار سرکار آ جائے گی اور پھر ای بی ایم مشین کا جیسے پچھلی بار ای بی ایم مشین کا خیل ہوا تھا کہ پورے بیہار میں سے چالیس ٹیٹوں میں سے انچالیس سیٹ آگئے وہ لوگ انچالیس لوگ کہتے ہیں اگر ای بی ایم پہ ہوتا ہے اس نے ایک جاوید جیتے تھے ایم پی الیکشن میں کشن گن سے پڑھی آدمی اور یہ جاوید اکیلے جیتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے مدھ پردیش میں سے ایک لڑکا جیتا کملنا جیتا بیٹا اور راجستان سے ایک نہیں بنگول میں جو منتہ کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں صرف بیہار کے بارڈر سین میں سین ہو گیا باقی منتہ وہ ہلا نہیں سکے یعنی اتنا ڈراما کیا خیر میں دوسرے موقع پہ آ رہا ہوں دوسرے مدے پہ آ رہا ہوں کہ اگر ان کو کرنا تھا کرونا نہیں کوئی الیکشن نہیں کرنا چاہیے تھا الیکشن کرا لیا اور ابھی ابھی یہ خبر ہے دہ دن پہلے کے وہاں پہ گجراف نے پنچائت الیکشن تعلقہ الیکشن لوکل بوڈیز کے الیکشن اس کا انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نہیں کروا سکتے ہیں اڈبائزبل نہیں ہے ابھی کوئی کرونا چل رہا ہے گجراف کے الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں پنچائت کا نہیں کروا سکتے ہیں تعلقہ کا نہیں کرا سکتے ہیں جب کو نوکل باڈی اسے نہیں کرا سکتے اور بہار اتنی بڑی آبادی ہے بھارہ تیرے کرو لو اور وہاں تم اتنا بڑا ایکشن کروارے ہو میٹھا میٹھا کپ کپ کڑوا 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 کھڑوا کھڑوا لیٹین جو آپ نے کرا ہی دیا بہرہا تو یہاں کی یوہ شکتی جو تیار کی بہت سی باتوں کا حساب کتاب کرنے کی لیے کوئی دنکہ ٹھیک ہے بیٹا آجا بیہار میں چناوی محول میں ہر کوئی اپنے پھاشنوں سے جنتا کا دل جیتنے میں لگا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بیہار میں اس پر کون بازی مارے گا بیوری ریپورٹ پنجاب روڈے ٹی وی موسیقی